یہ میرا ہے مکان جو کی بھار سے اس طریقے سے دیکھتا ہے یہ پورا وہ گیٹ لگا ہوا ہے سامنے یہ کھڑکی ہے چلو گائز تو اب اندر چل کے دیکھتے ہیں مکان کو ہی گائز گوڈ مارننگ بیلکم بیک ٹو میان آن آدھر بلوگ گائز صبح کے وجہ رہے ہیں ساتھ اور میں جسٹ ابھی اٹھ کر ہی آیا ہوں تو ممی نے ایک کام دے دیا ہے فلال میں میں جا رہا ہوں کیا کہتے ہیں اپنے مکان پر جو میرا مکان ہے میں آپ کو آج مکان دکھاتا ہوں اپنا تو ابھی تو فلال میں میرا کوئی کام دے دیا ہے تو مجھے نا یہ سیلنڈر لے کے جانا ہے اور کچھ مطلب ہڑائی وغیرہ ٹائپ کی ہے کچھ تو یہ پیچھے رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا بیک کیمرہ سے تو فلال میں ابھی تو میں جا رہا ہوں مکان پر چلو چلتے ہیں وہی پہ دیکھتے ہیں اور یہ رکھا ہے سیلنڈر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں صبح صبح کام دے دیا ممی نے نانے بھی نہیں دیا یار نانے سے پہلے کہہ دیا جاؤ سامان دکھ کے آؤ یار کم سے کم نانے تو دیتے ہیں یار چلو کوئی نا گائز یہ رہ میرا سیلنڈر میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں تو گائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ رہ سیلنڈر اور یہ کو سامان دیا ہے دیکھو کہ وہاں پہ دکھنے کے لیے مکان پر اور یہ سیلنڈر رکھا ہے گاڑی کے اندر اور فلال میں میں بھی گاڑی ڈرائیب کر رہا ہوں تو یہ سکندر کمپ والی روڈ ہے تو اسی سے بس میں نکل رہا ہوں ابھی یہاں سے فلال میں اور آگے کہنا میں ہسپیٹل روڈ آئے گی تو ہسپیٹل روڈ ہوتے ہوئے سیدھا کا سیدھا میں نکلوں اپنے کہنا میں مرار سائیڈ مرار میں مطلب مرار اور مرار میں جانا ہے میرا کو مرار میں جانا ہے مرار میں ہی میرا مکان ہے تو آج مکان ہی دکھاتا ہوں میں آپ کو فلال میں گائز کھیں پر بھی آدمی مطلب موڑ دیتا ہے بلکل بھی سوچتا نہیں ہے کہ کیا ہے مطلب کہیں پر بھی موڑ دیتا ہے اپنی گاڑیوں اٹھا کے تو ابھی آگے ایک چورہہ آنے والا جس کو بولتے ہیں کستوروہ چورہہ تو ابھی فلال میں تو کستوروہ چورہے سے موڑتے ہیں گائز یہ آگئی اپنی کہنا میں سیٹی سینٹر والی روڈ فلال میں تو ابھی سیٹی سینٹر کے لیے نکل رہے ہیں یہ سیٹی سینٹر روڈ آ چکی ہے تو چلتے ہیں سیٹی سینٹر اور سیٹی سینٹر سے پھر نکلیں گے مرار کے لیے تینٹر کر مارک ہوتے ہوگے تو تینٹر کر مارک ہے تو وہاں ہوتے ہو نکلیں گے گائز یار سمجھ میں نہیں آتا کیسے کیسے لوگ یہاں پر گاڑی وٹی چلاتے ہیں ٹیڑے میڈے ایک بھی سیدھا نہیں چلا رہا یہاں صبح کا ٹائم ہے اتنا بھیڑ ہو رہا ہے پہلی بھی مطلب صبح ہی صبح اتنا بھیڑ ہو رہا ہے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ دیکھو ساتھ میں چل رہا ہے بالکل بھی سفار ہی نہیں مطلب وہ ہی نہیں ہے بالکل بھی کچھ بھی مطلب کوئی بھی ساتھ میں بھی چل رہا ہے کوئی کوشی بھی کر رہا ہے تو گائز ابھی آرمی ایریا میں آ چکا ہوں آرمی ایریا کو پار کرنے کے بعد میں پہنچ جاؤں ہوں اپنے مکان پر تو فیلال میں آرمی ایریا میں آ چکا ہوں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں دیکھو گائز یہ آرمی ایریا والی روڈ ہے جو جاتی ہے اپنا بڑا گاؤں کی سائیڈ میں اور یہ ہے پورا مطلب ایریا یہ دیکھو یہ آرمی ایریا ہے سائیڈ مطلب پورا آرمی ایریا ہے آرمی والے یہاں پر مطلب اپنی ٹریننگ وریننگ اپنا ویس کیمپ بنا کے رکھے ہوئے ہیں باقی سارا سامان بھی ان کے باہر یہ ہی ہوگا اور یہ روڈ جا رہی ہے ادھر پہ اور یہ ہی روڈ گئی ہے میرے مکان کے لیے تو فیلال میں ابھی تو مکان جا رہا ہوں میں چلو گا اس تو مکان پہنچ کر آپ کو مکان دیکھاتا ہوں تو گائیز میں مکان پر پہنچ چکا ہوں تو مکان ابھی میں اندر سے کھولتا ہوں باہر سے دیکھاتا ہوں آپ کا اپنا مکان کس طریقے کا بنایا ہوا ہے بہت پورانا بنایا ابھی نیا نہیں بنا یہ میرا ہے مکان جو باہر سے اس طریقے سے دیکھتا ہے یہ پورا وہ گیٹ لگا ہوا ہے سامنے یہ کھڑکی ہے چلو گائیز تو اب اندر پر چل کے دیکھتے ہیں مکان کو اس طریقے کا گیٹ ہے مکان کے اندر یہ میرا فرسٹ روم ہے یہ تو بیٹ ڈالا ہوا ہے ایسے ابھی بن رہا ہے بنا نہیں یہ میرا فرسٹ روم ہے پورا یہ گیٹ وغیرے لگ چکے ہیں یہ گیلری پوری ہی تھوٹی سی چلتی ہیں اوپر ابھی فیلال میں اوپر جا رہا ہوں تو گائیز آ چکا ہوں اوپر تو گائیز اوپر گائی یہ ہے پورا مطلب اس طریقے یہ بن رہا ہے اور باقی کا اور یہ میرا گھڑی ہے یہ گاڑی ہے چلتوں نیچے چلتے ہیں ابھی موٹر چالو کرتا ہوں گاڑی دوتا ہوں فیلال میں تو یہ ہے اندر کا view گائیز مکان پہ آنے کے بعد میں نا میں تھوڑی سی گاڑی باڑی گواش کر رہا ہوں گاڑی پہ پانی وغیرے ڈال رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی دکھاتا ہوں گاڑی پہ پانی رالنا ہوں تک کہ گاڑی تھوڑی شاپ ہو جائے بہت زیادہ گندی تھی مکان پر تو آ چکا ہوں گاڑی کو بھی تھوڑا پانی وغیرے ڈال کے ساف کر لیتا ہوں میں نارمل طریقے سے زیادہ تو نہیں دھو پاؤں ہوں پر ٹھیک ہے ساف ہو جائے گی گائیز کام چلاؤ گاڑی میں نے دھولی ہے باقی کی تو میں باہر دولوا ہوں گا نہیں دولوا ہوں گا تو خود ہی دولوں گا گھر جا کے کل ابھی تو فیلال میں تین دو زکتی کیوں کی لیجم بہت چھوٹی ہے گائیز چلو ٹھیک ہے یہ مین گیٹ یہ اندر یہ فرسٹ روم اس طریقے کا ہے پورا اندین یہ شیڑیاں اوپر جانے کے لیے یہ اندر کا ویو بات روم کچھ لیٹنز انٹی وہ رینٹ کی بول رہی تھی مام میں رینٹ کی کرائی کی کرائی کی یہ ہے بات روم اور یہ لیٹن ہے یہ ہے کچھن اور یہ سیکنڈ روم اندر تھرڈ روم اچھا ہے کافی ٹھیک ٹک بنوایا ہے لیکن اس میں ابھی بہت کام باکی ہے گائیز ابھی تو بہت سارا کام باکی ہے تو گائیز یہاں آنا بہت سارے مکان بن بھی رہے ہیں اور میرا بھی ابھی بن ہی رہا ہے مطلب پروپر طریقے سے بن نہیں پایا ہے تھوڑا دیر دیر کر کے بنوا آ رہے ہیں کیونکہ پیسے کی کلت تو ہر جگہ ہوتی ہے میرے گھر میں بھی یہ پیسے کی کلت تو ابھی تھوڑا دیر دیر کر کے بنوا آ رہے ہیں یہ تو فیلال میں ہے نا میں گھر کے پیچھے آ چکا ہوں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں مطلب کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے بہت سارے کھیت ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو گائیز یہ بہت سارے کھیت ہیں یہ سارے پلوٹنگ میں آ رہے ہیں یہاں پہ دیر دیر کر کے کسی کو لے نہ ہو تو لے سکتا ہے جگہ اچھی ہے خورابی سیڈ میں یہ سارے بن رہے ہیں دیر دیر کر کے گائیز سارے کے سارے مکان یہاں پہ بھی اور یہ دیکھو یہ سارے کام چلی رہے ہیں ہاں پہ بن رہے ہیں اور سب ہی کے بن رہے ہیں بکوز میں نے ابھی اپنا کام بند رکھا ہے کیونکہ ابھی پیسے نہیں ہے یہاں آئیں گے تب لگوائیں گے اس میں تو بس یہی تھا چھوٹا سا مکان میرا جادہ پڑا نہیں ہے تو بس یہی تھا ایک چھوٹا سا مکان میرا ابھی فیلال میں چلتے ہیں گھر واقعی کا سارے کام کر لیا ہے اور بچ چکے ہیں دس اور جو موٹر سے گاڑی بھی تھوڑی سی دولی ہے مکان بھی دکھوا دیا آپ کو اب چلتے ہیں گھر تو گھر جاتے پہ نانا ہے ابھی تو فیلال میں نایا بھی نہیں ہوں تو چلتے ہیں ابھی گھر پہ ہمارا مکان ہمارا تو بہاں ہوئے لہار پڑا اور اور وہ تمام آنا ہے تو ٹک ٹالے اچھا تو اب یہ تائی کے مکان پہ ہو آپ چلو گائز مل دیئے بچے سے بھی کہہ رہا لوہار پڑا آئی ہے تو مجھے تو پتا ہے کہ لوہار پڑا ہے کیا بکوز میرا مکان ہوا ہی تھا تو ابھی گاڑی بیک کر رہا ہوں میں بیک کرنے کو نکلتا ہوں گھر پہ چلو گائز تو گاڑی بیک کرنے کے بعد ملتا ہوں گاڑی بیک کر لیا اور نکل رہے ہیں گھر کے لئے یہ دیکھو روڑ یہاں پہ بلکل کچھی ہے ابھی بنی بھی نہیں ہے یہ دیکھو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں پھلکل سیمپل ہی کچھی روڑ ہے یہ ابھی بننے میں ٹائم لگے گا پھلال میں یہاں سے نکل رہا ہوں بلکل سلولی سلولی زیادہ سپیڑ چلائی نا گاڑی بھی دیکھ کر دینے لگے گی بلکل دیرے دیرے یہاں سے نکل رہا ہوں بکاوز یہ کچھی روڑ ہے آتے پہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھی لیکن پھر جاتے پہ دیکھا دیا چلو دیکھا دیتا ہوں کوئی دیکھ کر نہیں ہے بکاوز نہ ابھی یہ بن رہا ہے مطلب یہ نیو کولونی کٹی ہوئی ہے جو کہ ابھی بن رہی ہے یہ غرابلی کی سائیڈ ہے آن میریہ کے انڈر میں آتی ہے مطلب یہ پرائیویٹ جگہ ہے تھوڑی سی تو ادھر پہ کولونی کٹ رہی ہے آلو تو چلو گئیس گھر پہ ہونچ کے پھر اپن مطلب میں ملتا ہوں آپ سے گھر پہنچ کر یہ دیکھو گئیس میں آپ کو بتایا تھا نا آرمی ایریا تو یہ ہے آرمی ایریا یہ ٹوٹلی یہاں سے مطلب بند کر دیا گیا اس کا نجانہ نہیں ہے بس یہ ایک روڑ پرائیویٹ خالی چھوڑ دیا نکلنے کے لئے پرائیویٹ بہانوں کے لئے باقی کا پورا آرمی بیس ہے یہ آرمی بیس پورا ٹوٹلی مطلب یہ اس میں آرمی والے ہی نکل سکتے ہیں یہاں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھو ایسے کی یہ گیٹ ہے آرمی کا اور یہ آرمی بندیں لگی ہوگئے ہیں دو دو ایک یہ رہا یہ بلکل بھی نہیں نکلنے دیتے ہیں ٹوٹلی مطلب یہاں پر بند کر کے رکھتے ہیں آرمی والے کوئی چھوڑ دے رکھی ہے باقی کا تو تو کوئی انجان بکتی تو نہیں جا سکتا لیکن جو آرمی میں ہوگا وہ ہنڈر ون پرچنٹ یہاں سے جا سکتا ہے مجھے نا بیکاوز گھوم کر آنا پڑا تو میں ابھی جا رہا ہوں بارہ دھری چورہ بولتے ہیں جیسے مطلب مرار بولتے ہیں وہ دھری جا رہا ہوں میں ابھی فلال میں کیونکہ وہاں پر کوئی سامان لینا ہے میرے کو وہ سامان لے کے پھر مجھے گھر جانا ہے رکھنے کے لئے اور اس کے باعت دین یہاں سے بھوہ جی کو لے کے اور پھر میں جاؤں گا اپنے مطلب گھر پہ جاؤں گا مطلب یہاں پہ میں بھی رہ رہا ہوں گورنمنٹ کوارٹر میں وہاں پر جاؤں گا تو فلال تو چلتے ہیں وہ سامان لینے کے لئے تو گائز میں جسٹ وہ سامان میں نے لے لیا ہے وہ دکھیوں پڑا ہوا دکھاتا میں آپ کو اسٹوک ٹائپ کا ہے کچھ تو میں نے لے لیا ہے ابھی فلال میں بھوہ جی کو لینے جا رہا ہوں تو بھوہ جی کو لینے کے بعد میں پھر وہاں سے میں سیدھے گھانے کے لئے جاؤں گا کیونکہ بھوہ جی کو گھر جانا ہاں جانا ہے ہاں ہاں جانا ہے کسی کام سے تو ابھی تو فلال میں ٹائپ ہی کر رہا ہوں گا ابھی انا یہ دیکھو گائز ٹوٹل ہی آرمی ایریا ہے میں نے بولا تھا آپ کو آرمی ریک اندر جانا پرویج برجت ہے بس آہ یہ اپنے پرائیویٹ روڑ ہے اسی پہ چلتے رہو اور کہا یہاں سے نکل جاؤ گئے آپ آگے آرمی ایریا میں تو کوئی گوشنے نہیں دے گا آرمی روڑ ہے آرمی روڑ ہے اس کا کارڈ بڑھ دیکھ کے گوشنے جاتا ہے بہر وہ بینا بڑھ دیکھو گا اس کو کوئی گوشنے جائے سکتا جب ہوتا دلنا کرتا ہے آہ 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 چلو تو نکلتا ہوں میں یہاں سے فٹا فٹ نہیں تو یہ لوگ مجھے ہی کھا جائیں گے یہ ہے مین گیٹ آرمی کا اور یہاں سے میں نکل چکا ہوں یہ میری پرائیویٹ روڈ آ چکی ہے تو فیلال میں اسی پر جانا ہے میرے کو پرائیویٹ روڈ پر چلو گائز ابھی بھوگا کے ہاں پہنچنے کے بعد ملتا ہوں میں آپ سے بھوگا کے ہاں ہے جاو جستی رکھتی ہے کھانا تو کھانا کھا رہا ہوں بیٹھا بیٹھا یہ لائٹ نہیں منا کچھ چلے ہی یہ بینہ لائٹ کی چلتی ہے سیدھا پکا لے ہی سب کے سب جائیں مجھے ہی رکھے آگے بھوگا تکے تو جہاں بند کر دو لائٹ ہیں تو گائز بھوگا بغیرہ کو لیکی آنچو کار تھام میں گھر پہ مطلب آپ نے میں نے آپ کو دیکھا دیکھائی دیا ابھی فیلال میں ان لوگوں کو باپس چھوڑنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ جس کام سے آئے تھے شاوٹا بہت ہی ہمیں دیکھ لیا ہم فرم دیدی کو بھی چھوڑ دیا گھر پہ دیدی کو بھی چھوڑ دیا گھر پہ اور ابھی فلال میں میں جا رہا ہوں تو view دیکھو آپ یہاں کا شام کی ٹائم گائیسنز سیڈ ہو رہا ہے پورا مطلب نیچے چڑا گیا ہے تو view اچھا گا سا آ رہا یہاں پہ ہی گائیس آج بلوگ کرتے ہیں انڈ اور ملتے ہیں گل ایک نیو بلوگ میں آئی ہوپ آپ دو ہون کو یہ بلوگ اچھے لگا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں گائیس یا لائک نہیں کرتے ہیں لائک کیا کرو شیئر کریں سسکرائب کیا کرو اور آراب Bellلے کیا کیا کرتا ہے یہ گائیسے لیکش کیا کریں گائیسے لائک گائیسے لائک borders رات میگل چیارگ گیا zodat اگر زاستے لاؤین رات میسے لائک گئی آپ کی زیادہ کیا کریں گائی